السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم یہاں تک پروپیغنڈا کر دیا کچھ لوگوں نے کہ وہ صحابہ کے مظہر ہیں حالانکہ صحابہ کے دور میں مسلمانوں کا باقعہ جے ہندوستان میں آنا کسی معتبر مستند مضبوط قوائد سے ثابتی نہیں کہ کھا دکھا کوئی ساحری علاقوں میں کہیں تشریف لائے ہوں اس سے انکار نہیں کلے جا سکتا یہ کننوش کے معاملے میں جو آج کل پروپیغنڈا چڑھ رہا ہے یہ ایک دم میری دھوکہ دہی ہے سننے کو یہ ملا وہیں سے میرے پاس کچھ پون آئے کہ وہ کوئی کسان اپنے قصے کو جوت رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی غیر مسلم ہے کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ کوئی غیر ذمہ دار قسم کا فاسق و فاجر دنیا دار بے نمازی مسلمان پھر وہ جو بھی ہو تو وہ حل کے نیچے کہیں کوئی ٹھنگر وغیرہ کوئی انکر انکر یا کچھ پرانی پڑی پڑائی انہیں کہیں حل سے ٹکر آ گئی بس کتنی اسی بات اتنے حل لوگ کر کے اس کا پروپیغنڈا کر لیا پھر صدیرے کو یہ کہہ دیا کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ یہاں پر ہمارے مزار بناو کتنی اسی بات کے اوپر پوری بھیر وہاں لگنے لگی تو مزار بننا چاہے تمہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سننی علماء نے خود ہمارے آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بجلگی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کرما دی ہے کہ خواب کی بنیاد پر مزار بنانا جو ہے وہ منع ہے صرف خواب کے اوپر ثلاث شرعہ بات میں ثلاث شرعہ کام میں خواب کی بات مسمون نہیں بھرگی مزار کہلائے گا ہوں خواب کی وجہ سے بنانا تو کلملاکر کے بات یہ ہے کہ یہ سب پروپیغنڈے ہیں اور میرا اپنا خیال مشکرہ یہی ہے کہ وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ جاؤ اور جہاں تک بستے لے نہ کسی کو جانے دو اس میں کچھ کمائی کے دھندے بھی ہوتی ہزار بنا تکل آیا اب آپ جانتی جو کہ آشکل کی پبلک کا کیا حال کمائی کے دھندے جب پبلک آئے گی تو کمائی ہوئی جائے گی چادریں بھی آئیں گی بھلک بھی بھرنگے چندہ بھی آئے گا دکانیں کھول جائیں گی وہ بھی چلنگی پھر پوچنے لگی کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس وقت یہ غلط ہے تیری تیری بات ہے اور کچھ اپنے سنی مفتیان اکرام نے فتلے بھی دے دیئے ہیں فتلے بھی آگئے کیا کہ اس کنیوش کا جو موجودہ پروپگنڈا چل رہا ہے ایسے ایسی اس طریقے پر پروپگنڈا کے اوپر وہاں جانا جائز نہیں ہے یہ فتلے بھی آگئے ہیں کہتے ہیں بھیل بہت ہو رہی ہے کہتے ہیں مرادیں پوری ہو رہی ہیں تو یہ مرادیں پوری ہو رہا ہے یہ کوئی بات ہے یہ تو یہ پروپگنڈے بھی ہو جاتے ہیں کسی کوئی بات ہونا ہی تھی اب وہ ہو گئی تو اس نے کہہ جیا کہ مجھے وہاں سے ہو گیا پھر ایک نے کہہ جیا بھیڑ چال شروع آج کل کے یہ کرنے دھنے والے کافی لوگ یہ میاں وغیرہ جو بیٹھے ہو گئے ہیں دے پڑے میاں انہیں تعوید لکھنے کا صلیقہ نہیں ہے بسم اللہ صحیح سے لکھنی سکتے ہیں بھیڑ لگ رہی ہے ان کے آدم جا انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تعوید کدھر سے لکھا جاتا ہے قرآن صحیح سے پڑے ہوئے نہیں ہیں امیہ بنے بیٹھے ہیں بھیڑ لگ رہی ہے تو پبلک دنیا دار بے پڑی پبلک کا کہیں بھیڑ لگ جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جگہ صحیح ہو گئی ہے مراد وغیرہ تو وہ حقیدہ جہاں سے آبی رکھ لیتا ہے تو وہاں سے حقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ ہی سے مشک ہو گا ایک مرتبہ ایک گاؤں کے والے مجھے بتایا کہ کوئی میاں آیا تھے نماز روزے کی مخالفت کر رہا تھا کہ نماز پڑھنا مولنوں کا کام ہے یہ فقید لینکہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اور اس کے لوگوں نے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے کچھ لوگوں نے مخالفت دیکھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ نے ہمیں مقدم میں جیتنے کی دعا دیئے ہے اگر ہم جیت گئے تو ہم تو اس کو بلی مان لیں گے لیکن ہم تو سیسی بات بتا رہے ہیں کہ مقدم میں جیتیں آ رہے ہیں بیمار رہے ہیں مریں مرنے بھی تو ہے بیمار رہے ہیں مریں تنگال رہے دکھی رہے پریشان رہے لیکن کسی بے نمازی کو ہم پیر مانی نہیں سکتے ہم کوئی اس لیے مسلمان سوڑی بنے ہیں کہ مالدار بن جائیں ہم کبھی بیمار نہ ہوں ہم پر کوئی پریشان ہی نہ آئے دنیا کے اندر اس لیے نہیں بنیں ہم مسلمان ہم مسلمان ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا جیسی چاہے گا کٹوا دے گا اور مرنے کے بعد جنت السردوس میں ہم کو سکول عطا فرمایا اس لیے بنیں ہم مسلمان اس لیے ہم نے قبول کیا ہے اسلام سمجھے آپ یہ خالی پروپگنڈ نے اس قسم کے اور بھی جگہ 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 اور یہ وہاں پر جو گھرے لگتی ہیں اسی جگہوں پر یہ زیادہ تر سب دنیا دار غیر ذمہ دار بے نمازی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قریب میں مسکد ہے وہاں جانے کی فرصت نہیں ہے اور ڈھونٹے کر رہے ہیں کہ کہاں سے مراد پوری ہو جائے کہاں نکل آئے سچا ہو چاں کیسے ہو تو مزار مل جائے انجھے ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں گھروں میں اور سنگو بوجھ کری رہتی ہیں گھوم لگا وہاں نہ کوئی مل جائے انجھے نہیں ایک بار قلمہ شریف کا ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ اور ایک بات یہ ہے کہ مزارات پر جانے کی اپنے علمانے اجازت دی ہے اللہ والوں کے جو مزار ہوتے ہیں ان کی جس طریقے ذہایات ظاہری میں ان سے نفع پہنچتا ہے ایسی ان کے وشال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے ہم لوگ قید و برکت کے قائل ہیں تورق و توصل کے بھی ہم قائل ہیں لیکن یہ صرف ایک مستحب کام ہے مطلب مزار پر جانا کوئی فرد و واجب بھی نہیں اگر کوئی سنی مسلمان مزاروں پر نابی جائے لیکن وہ جانے کو جائز مانتا ہو انہیں بھرا نہ کہتا ہو ان کی شاد میں بیعت بھی نہ کرتا ہو وہاں سے فید و برکت کا قائل ہو اگر نابی جائے تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بس ایک محرومی ہے نہ جائے کسی مزار پر کیونکہ اس کو جائز جانتا ہو برا نہ کہتا ہو ان کی شاد میں بیعت بھی نہ کرتا ہو تو جانا جو ہے کوئی فرد و واجب نہیں صرف ایک مستحب کام ہے باعث خیر و برکت ہے باعث فید ہے نہ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں انجاب اپنے اعلیٰ حضرت امام علیہ السندت مولانا احمد رضاقہ بریلوی رحمت اللہ علیہ مفتی آزم ہند مولانا شاہ مصطفی رضاقہ احمد اللہ علیہ ان حضور غوث آزم کے کتنی محبت تھی کتنی عقیدت تھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے سنجھا آپ لیکن کبھی بغداد شریف نہیں ہے حالانکہ ذمہ دار آدمی تھے مالدار تھے کبھی نہیں ہے ہاں بغداد والوں کا جو کام ہے وہ یہاں بیٹھے کرتے رہے بغداد والوں نے جو اسلام کی تعلیم دی ہے اسلام پھیلایا ہے اسلام کی تبلیغ کی ہے مذہب اہل رسولوں کی تعلیم نشات کی ہے اس کا کارنامہ تو انجام دیتے رہے مگر گئے نہیں تھی اس کا مطلب یہ ان کو محبت نہیں تھی محبت صرف جانے آنے کی نہیں ہوتی ہے سیدنا ہوا ایسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے زمانہ مبارک میں رہے سنجھا آپ کو کبھی حضور سے ملنے مدینہ شریف نہیں آئے لیکن مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یمن کے لوگ یہاں پر مدینہ شریف میں آئیں گے ان میں ایک صاحب عویس نام کے ہوں گے ان کے باپ کا نام عامل ہوگا وہ قبیلہ قرن کی شاق سے ہوں گے ان کی ماں کے ساتھ ان کا صلوق اچھا ہوگا وہ کبھی آئیں تو ان سے تم لوگ مغفرت کی دعا کرا لینا یہ حدیث ہے مسلم شریف میں مشکل شریف بغیرہ ہو ان جو آدمی کبھی حضور سے ملنے نہیں آیا اس کے مرتبے کی یہ آسان ہے کہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آئیں تو ان سے دعا کرا لینا مغفرت کیا ایسا ہوئے خید عمر فاروق آدم کے دمانے میں وہ تشریف لائے خید عمر فاروق آدمی کبھی حضور نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا اور حضور ان کے ساسکات چلے نصیتیں کرتے ہوئے معاذن راکبن ورسول اللہ یمشی تاہتا راہلت ہی معاذ سواری پر بیٹھ رہے تھے حضور ان کے ساسکات پیدل چل رہے تھے نصیلتیں کرتے جا رہے تھے حضور ان کو جو ان کو حاکم بنا کے دے جاتا ہے کیسے حکومت کرو گے کیسے کیسے فیصلے کرو گے تو باتیں رہی ہو تو جب حضور ان کو رخصت کر کے واپس ہوئے مدینے کے باہر معاذ یمن کی طرف کو چلے حضور واپس لوٹے ہیں تو حضور نے فرمایا معاذ اے معاذ اس سال کے بعد جب تم مدینے شریف میں ایک سال کے بعد لوٹ ہوگے تو میں تم کو نہیں ملوں گا مسجد ملقات اب نہیں ہوگی تمہاری اب تم میری قبر کو دیکھو گے اور میری مسجد کو دیکھو گے عزرت معاذ جو تھے وہ حضور کی جدائی کے غم میں رونے لگے اب حضور دیکھنے کو نہیں ملنے حاکم گورنر بن کے جانے اس کی خوشی نہیں ہے بن کے اب حضور نہیں ملنے رونے لگے کہ یہاں یہ بات بھی چھپانے کی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ میں دنیا سے کب جاؤں گا اللہ نے آپ کو یہ علمتہ فرمایا بلکہ آپ اپنا حال بھی جانتے ہیں اور اوروں کا حال بھی جانتے ہیں تو دونے لگے اوروں نے جب دوتے دیکھا تو فرمایا معاذ جو لوگ خدا سے ڈڑتے ہیں متقی ہیں پرہزگار ہیں دیندار ہیں وہ لوگ ہر وقت میرے قریب رہتے ہیں چاہے وہ کہیں کہ ہوں چاہے وہ کسی خاندان و قبیلے تھے جو متقی ہیں انہ اولا ناسبی المتقون جو متقی ہیں پرہزگار ہیں دیندار ہیں نمازی ہیں ایماندار ہیں سچے ہیں سمجھا آپ حلال خون ہیں حرام سے بچتے ہیں مثلا سب چیزاں آجاتی متقی میں جو لوگ خدا سے ڈڑتے ہیں متقی ہیں وہ مجھ سے قریب رہتے ہیں وہ ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں من کانو چاہے وہ کسی برادری کسی قوم کسی قبیلے کسی خاندان کے ہوں حیث و کانو چاہے وہ دنیا میں کسی قوم پر رہتے ہیں یہ اسلام یہ توڑی ہے کہ نماز میں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے پاس تائم کی نماز جو فریدہ الہیہ ہے تم حضور سے محبت کرتے ہیں حضور فرما رہا ہے قررت و عینی فی السلام نماز سے مجھا آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے مجھا محبت والے ہیں بذرگوں سے مارے مارے پھر نہیں جانا تھا ٹھیک ہے یہاں نماز کو حرج نہیں ہے لیکن پہلے پہلی بذرگوں سے محبت اللہ والوں سے سچی اصلی اور پہلی محبت یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو ان کے طور طریقوں کو اپناو خدا سے ڈڑو اور نماز روز آقا میں شرع کی پابندی کرو حلال کھاؤ بیمانی سے بچو جوہ شراب ناچ سماشوں سے بچو گانے سنیوں سے بچو کسی کو ستاؤ نہ کسی پہ ظلم نہ کرو کیزہ رسانی نہ کرو بھنیاب یہ تمام قاموں کا اپناو یہ بذرگوں کا راستہ ہے یہ اللہ کے نبیوں کا بلیوں کا راستہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرو یہ اللہ والوں سے حصلی سچی حقیقی محبت یہ ہے خیر بات بڑھ گئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پرمجاتے جاتے چونکہ اس ٹیم جی چل آئے نا معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو اور یاد لائے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو کرنا ہو چکا اعلان ہوا ہے پروپاگنڈا ہوا ہے اور یہ موائل وغیرہ میں ڈالا گیا ہے کہ وہاں پر صاحب کو مدار نکلے ہیں اور وہاں پر بھیل لگ رہی ہے یہ سب خالی پروپاگنڈا ہے بلکل صرف اور ہمارا اپنا مشکرہ خیال یہ ہے کہ وہاں نہ جاؤ اور نہ کسی کو جانے دو اگر درگاؤں مداروں پر جانا ہی ہے تو پرانے تاریخی مدار جگہ جگہ بہت ہیں اللہ کے فضل سے جن کے بارے میں یقین سے پتا ہے جن کی تاریخی کتابوں میں لکھتے ہوئی ہیں جن کی سوالی حیات موجود ہیں سمجھے آپ جن کے بارے میں پتا ہے ہم کو ایسے مدارات بہت سارے ہیں بدل شریم میں بدانیوں میں رام پر میں شاہ جانا پر میں دلی میں جگہ جگہ اللہ والے موجود ہیں ان سب پر ان پر چلے جاؤ ان کے فید و برکت حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دینے اور بخشنے والا مدد کرنے والا یا کسی سے مدد کرانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ